اسلام علیکم ایڈی ورن ہاں ڈوئنگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں جو آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مشہور درہ خیبر کی چگر ہانڈی تو چلیے اس میں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لے لیے ٹو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اور وائٹ والا پیاز بنے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے فائنلی چوپ کر لیا ہے اور ٹری ٹیبل سپون میں نے لے لیا یہاں پہ لسن اور ادرک کا پیسٹ لے لیا اور دو میں نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیا اور ان کو چار چر پیسو میں اس طرح سے کٹ لیا اور اس لیے ہم نے بڑے کاٹے ہیں کہ ہم اس کو گلانے کے بعد ہمیں اس کا چھلکہ ایزیلی اتار سکیں گے اور نکال دیں گے اس میں سے اگر ہم لوگ چھوٹا کاٹیں گے تو اس کے چھلکے ہم نہیں اتارنا مشکل ہو جائیں گے اور یہاں پہ ہم نے جو تیز چھلی نہیں تھی اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ادرک کا ایک ٹوپڑا لیا اور اس کو جلین کاٹ میں اس طرح سے فائنلی کاٹ لیا اور یہاں پہ ہم نے لیا سبز دھنیا اور اس کو اس طرح سے پاریک باریک کاٹ لیا اور یہ تھوڑا سا ہمیں ایک چلی جو تیز والی تھی وہ ہم نے اس طرح سے کاٹ لیا جو ہم کوکنگ کے پروسس میں اس میں ڈالیں گے کوکنگ کرتے ہوئے اور چلیے جی یہاں پہ ہمیں جو مسالہ جات چاہیے ڈرائے والے اس میں کیا کے چیزیں چاہیں گی یہاں پہ ہم نے چلی کے فلیکس جو ہوتے ہیں وہ میں نے ہیپ فول میں نے ایک ٹیبل سپون لے لیا تھا اور زیرا پاورڈ لے لیا وان اڈا ہاف ٹی سپون اور سوکہ دھنیا پیسا ہوا ہے ایک ٹیبل سپون لیا اور بلیک جو پیپر ہے وہ میں نے لے لی ایک ہیپ فول اور پوٹیو ہی لینی ہے اور باریک نہیں لینی اسے ہمارے چکن کا کلر بلیک ہو جائے گا اور ایک ٹیبل سپون میں نے لے لیا یہاں پہ سالٹ آپ لوگ اپنے ریکوائر کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہلدی پاورڈر آپ لوگ یہ ان کے دی Alexander ведь یا چھوٹے 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 پیسا پیسیز جو ہمیں کھاتے ہوئے ہمیں بائٹ توڑنی نہ پڑے اور جسٹ ایک بائٹ میں ہم لوگ اس کو کھا سکے تو اس لئے میں چھوٹے اتنے پیسز میں اس کو ون اڈ ہاف کیجی میں نے بولا چکن لے لیا اور جو ہمیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا کوکنگ آئل وہ ہم نے کوکنگ آئل ہم نے کم یوز کرنا ہے اس میں اور یہ موسٹلی بنتی ہے بٹر اور کریم کے ساتھ تو اس میں ہم لوگ بٹر ہمیں چاہیے ہوگا میں نے دیکھ لیا یہ چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے یہ لے لیا اور ساتھ ہ ہم نے ایک لے لیا نسلے کی کریم کا ایک یہ والا میں نے لیا ہے ایک پاو ہوں گا اس میں ہم نے کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہم نے پین لے لیا یہاں پر نون سٹک آپ لوگ پتیلی بھی لے سکتے ہیں آپ آپ پاس اگر کوئی کڑائی ہے چھوٹے سائز کو آپ وہ بھی لے لیں اور it's up to you چلیے جی اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے اپنا یہ چکن چلا جائے گا آج ہم نے اپنی تیز رکھویا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنا ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ہمارا ساتھ ہی چلا جائے گا ہم اس میں تھوڑا سا لائک پانی ایڈ کریں گے ورنہ آپ لوگ جو ہے اس کا جو لسن ادرک کا ویسے تو اس کا پانی یوز کیا جاتا ہے اس کا جوس نکال لیں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں بلکل ٹو سے ٹری ٹیبل سپون اس کی آنچ ہم لوگ تیز ہی رکھیں گے اور ہم اس کے ساتھ ہی اونین ڈال دیں گے اونین آپ کے یہ جو ہیں وہ آپشنل ہیں اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ لوگ کم بنا رہے ہیں تو نہ ڈالیں کیونکہ میرے گھر میں زیادہ گریوی پسند کی جاتی ہے اس لیے ہم لوگ یہ مسالے کے لیے میں ضرور اس میں اونین ڈال لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی چلا جائے گا کوکنگ آئل میں نے چار سے پانچ اندازے سے چار سے پانچ ٹیبل سپون لے لیے ہیں اور اس طرح سے اس کو پکا لیں گے جب تک یہ ہمارا پکنا سٹارٹ ہوتا ہے تو لیتے ہیں تھوڑی سی بریک اور پھر آپ کو بتاتی ہوں چلی جی تو یہ ہمارا چکن اس طرح سے پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس میں ہم اب اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے ٹوماٹر اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دیئے ٹوماٹر اور اس کے ساتھ ہمارا نمک بھی اس ہی میں چلا جائے گا اور اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھک کے پکائیں گے یہ دیکھئے پانچ سے سات منٹ کے بعد ہماری اس کی یہ صورتحال ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے اب اس ٹائم پہ ہم لوگ ساتھ کے ساتھ یہ ٹوماٹر ہمارے جو ہمارے گل چکے ہیں یہ دیکھئے اس کا چھلکہ ہم لوگ اس طرح سے اچھا کر لیں گے کیونکہ یہ چھلکہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اگر آپ لوگ چھلنے سے پہلے کٹنے سے پہلے آپ لوگ اتار سکتے ہیں اگر آپ کے فریز کی ہوئے ہیں ٹوماٹر تو پھر آپ لوگ اس کو پانی میں تھوڑتے کے لیے بھو دیں اور اس کا چھلکہ اتار کے پھر آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح سے بڑے بڑے پیسز کریں اور اس کے بعد اس کا چھلکہ اتار دیں اور یہ پھر پکنے کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں ہم جو ہمیں نظر آئے گا ہم لوگ اس طرح سے ہم لوگ نکال دیں گے اور آج ہماری سٹیل ہم نے ہائی رکھی ہوئی ہے اور ہم لوگ اب ہم اس میں اپنے مسالہ جات ڈال دیں گے یہ ہمارا ہلدی پاورڈر چلا گیا چلی پلیکس اور یہ زیرہ پاورڈر اور یہ ہماری بلاک پیپر پوٹی ہوئی وہ چلے گئے تو اب ہم اس کو مکس کر دیں گے مزید ہم نے سارے اپنے مسالہ جات اس میں ایڈ کر دیئے اور ہم اب اس کے اندر اپنا بٹر بھی شامل کر دیں گے چلے جی ہم نے اپنا بٹر اس میں ایڈ کر دیا اور اپنے سارے مسالہ جات ایڈ کر دیئے اب ہم اس کو ڈھک کے پانس سے ساپ مینٹ کے لیے ہم اس کو پکڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو چلیئے میں آپ کو پانس سے ساپ مینٹ کے بعد ملتی ہوں اور آپ جب تک سبسرائب اگر میرا چینل نہیں کیا آپ سبسرائب کر دیں لائک کریں اور اپنے سا شیئر کر دیں تو ملتی ہوں آپ سے پانس سے ساپ مینٹ کے بعد پانس سے ساپ مینٹ ہمارے ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں پانی ہمارا بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنا یہ گرین دھنیا تھوڑا سا اور یہ جو ایک ہم نے چوب کی تھی باریک باریک سی گرین چلی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم تیز آنچ ہم نے شروع سے لے کر اند تک ہم نے تیز آنچ پر ہی بنایا ہے اور اب ہم اس ٹائم پہ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ہمارا چکن آرموس یہ دیکھئے یہ ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں بلکل سوٹ ہے اور ہم لوگ اس ٹائم پہ آپ لوگ نمک میرچ اپنی تیسٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ کر دیں اپنے حساب سے اور ہم کریم اس میں ایڈ کریں گے چلیئے میں آپ کریم اس میں ایڈ کرنے کے بعد دکھاتی ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کو ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں چلی جی تو یہ دیکھئے اب ہم نے کریم اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے نیسلے کی ملک پیک کی میں نے کریم لی تھی اور یہ ایک ڈبا میں نے اس میں یہ ڈالا ہے کتنی ہیں یہ ایک پہ ہوئی ہوگی اس میں میں نے اتنی ایڈ کی ہے آپ لوگ کے اپنی مرضی ہے آپ پاس جو بھی اویلیبل ہے کریم آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا اپنا ادرت ڈال دیں گے اور ساتھ یہ چلی ڈال دیں گے اور چلی جی اب ہم اس کو تھوڑ سی زیادہ بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں کوپ کرنا ہے اور بس اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو آپ لوگ تلوری روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اور ہمیں دعوں میں یاد رکھیں نیبرز کا اپنے ریلٹیفز کا سپر خیال رکھیں دعوں میں یاد رکھیں اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں شیئر کریں ویڈیور فرنڈز اوکے جی اللہ حافظ